بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ورحم وعلا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے سخت پریشانی دور کرنے کا خاص عمل پیارے دوستو آج میں جو خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ عمل بنیادی طور پر ایک آیت پر مشتمل ہے اور یہ خاص عمل حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی آپ پر کوئی سخت پریشانی آ جائے جب بھی آپ کو کسی مسئلے کا سامنا کرنا پڑے کوئی بہت بڑی پریشانی ہو جو ختم نہ ہوتی ہو تو اس ایک آیت کو پڑھنا شروع کر دو اللہ تعالی کے فضل و کرم سے فرشتے جو ہیں وہ آسمان سے اترنا شروع ہو جائیں گے آپ کی مدد کے لئے یعنی آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی وہ اللہ پاک کی غیبی مدد سے ضرور حل ہو جائے گی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے بے شمار مسائل کے حل کے لئے بہت ہی پیارے پیارے عمال بتائے ہیں تو آج کا جو عمل ہے یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے جب بھی آپ پر کوئی پریشانی آ جائے کسی مسئلے سے آپ دوچار ہوں کوئی سخترین مصیبت ہو جو حل نہ ہو رہی ہو تو اس آیت کو پڑھنا شروع کر دو آیت یہ ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل ترجمہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے آپ کو ایک دن میں اس آیت کو ایک ہزار بار پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی اس آیت کو پڑھنے کی بدولت سے بہت جلدی جو فرشتے ہیں وہ آپ کی مدد کے لئے آسمان سے اترنا شروع ہو جائیں گے آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ اللہ پاک کی غیبی مدد سے ضرور حل ہو جائے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حسب اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا اللہ تعالی نے آپ کو ٹھنڈک اور سلامتی والا بنا دیا اس کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ